لفٹنٹ جنرل آسم باجوہ کی منی ٹریل آج سارا دن سابق جنرل آسم باجوہ منی ٹریل دو کا ہیش ٹیک گردش کرتا رہا جس کا بس چلا اس نے اپنے اگلے پچھلے سارے گناہ دھونے کے لیے جملہ کس دیا کسی نے تیس لاکھ کی لینڈ کروزر کا مزاک اڑایا کسی نے پلوٹس اور ذرہ زمین پر جملے کسے کسی نے فوج پر جگتیں لگا دیں لیکن معاملہ ایک جنرل کا نہیں بلکہ اس سے کہیں آگے کا ہے پہلا سوال اس خلا کا ہے کہ سوشل میڈیا ایکٹیویس یا سیول سوسائیٹی کے لوگ یا ہم آپ جیسے عام لوگ ہم تو آواز اٹھاتے نظر آتے ہیں مگر سیاسی جماعتیں کہاں ہیں ان کی ایسی دبی دبی سی آوازیں کیوں نکلتی ہیں سیاسی رانوما کیوں واضح انداز سے بات نہیں کر سکتے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جو مرات یا سہولیات یا زمین و جائداد عالی فوجی عدداروں کو ملتی ہیں وہ کس خاتے میں جاتی ہیں جب گورہ برے صغیر پر قابض ہوا تو اسے اپنے ساتھ فوج لانے کی ضرورت نہیں تھی وہ اپنے ساتھ فوج نہیں لیا تھا بلکہ فوجی یہی کے لوگ بھرتی کیا گئے تھے اور انہیں اپنی ہی قوم کو غلاب بنانے کی ترغیب کے طور پر اپنی ہی سرزمین سے زمین کے ٹکڑے ان کے حوالے کیے جاتے تھے شاباشتی جاتی تھی گورہ چلا گیا مگر یہ شاباشی نہیں بدلی مال غنیمت کا نام تو سنائے نا آپ نے جب پرانے وقتوں میں کوئی فوج فتح یاب ہو جاتی تھی تو وہ شکست خردہ اور زیر قبضہ علاقوں سے قیمتی اشیاء آپس میں بانٹک کرتی تھی گورہ بھی ہماری سرزمین کو مال غنیمتی کی طرح بانٹتا رہا بدخسمتی لیکن یہ ہے کہ اس پوری لڑائی میں ہماری سرزمین پر قاتل بھی ہم خود تھے اور مقتول بھی خود تھے اپنے ہی ہاتھوں سے محکومی اور غلامی کی تاریخ لکھی جارہی تھی اور اس پیچ میں گورہ فقط فاتح تھا اور ہم محکوم گورے کو فاتح بنانے والے بھی ہم ہمارے ہی لوگ ہمارے ہی جیسے رنگ ہماری نسل سب کچھ ہم جیسا مگر ان کے جسموں پر وردی گورے کی قسم گورے کی حلف گورے کا ہندوستان تقسیم ہو گیا پاکستان کی تخلیق ہو گئی گورے چلے گئے مگر اپنے ہی ہاتھوں محکوم بنانے کی ریپ نہیں بدلی نہ مالی غنیمت بدلا انسان ظاہر ہے کئی طرح کی کمزوریاں کو شکار ہوتا ہے اس میں لالچ اور دولت یہ ایک بڑی کمزوری ہے اس سے کوئی بھی مبرہ نہیں آپ اور میں بھی نہیں گورے کے ہاتھوں عالی فوجی افسروں کے لیے یہ ساری مراد تو تھی ہیں مگر جب جب فوجی عامریت آئی ہماری پاکستان کی تاریخ میں اور ایک فوجی سربراہ نے بڑی کرسی پر قبضہ کیا یعنی اپنے عہدے کی مدت میں توسیح کی ایسے میں فوج میں ترقی کے راستے رکنے پر پیدا ہونے والی بیچینی کا آسان ترین علاج بھی یہی تھا کہ لمبی چوڑی جائیدادیں بانٹی جائیں یعنی گورے نے ایک ریت تو تھوڑی اس پر ہمارے ہاں اس ریت میں بڑھ ہوتی کیسے ہوتی چلی گئے اس ساری بندر بانٹ میں پچھلے بیس سال میں اور بھی زیادہ وہ یعنی غیر معمولی اضافہ ہوا ہے مشرف نے اپنے وردی میں صدر رہنے کی ضد تو پوری کر لی مگر اس کے بدلے پاکستان کو کسی مالِ غنیمت کی طرح باٹا گیا اس وقت جنرل آسم باجوا کے اساسوں سے متعلق آپ جو کچھ چملے بازی سن رہے ہیں وہ بالکل عام سی بات ہے اس وقت فوج کے اس عوضے سے ریٹار ہونے والے ہر افسر کو اتنا سب کچھ تو ملتا ہی ہے یعنی آپ اگر فوج میں جرنیل کے عوضے سے فارغ ہوئے ہیں تو آپ خود بخود عرب پتی ہیں اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ملک شروع سے بنائی امریک امیروں کے لیے ہے انہی کے لیے وقف راہ ہے پچھلے بہتر برسوں میں ایسا کون سا موقع ہے جب ریاست کی جانب سے یہ احساس دیا گیا ہو کہ یہ غریبوں کا ملک ہے اس ملک میں ایک اشرافیہ ہے وہ چاہے سیاسی ہو کہ اسکری ہے اس نے اس ملک کو کبھی کسی غریب کا ملک نہیں ہونے دیا اور نہ ہی ہونے دیا جائے گا اس سے بھی زیادہ عام بات یہ ہے کہ جس طرح گورہ یہاں قابض ہوا کرتا تھا تو ہمارے ہی لوگ اس کے اس قبضے کو جائز قرار دینے کے لیے ہمارے ہی لوگوں کو غدار کہتے تھے یعنی گورے کے سامنے سر نہ جھکانے والے سرفروش اپنی ہی زمین پر اپنی ہی قوم کی آزادی کے لیے بولنے والے یا آزادی کے گیت گانے والے لوگ اس ملک اور دھرتی کا سودہ کرنے والوں کی نگاہوں میں غدار اور باغی تھے بلکہ اسی طرح آج بھی اگر آپ گوھر کریں تو وہ ریت نہیں بدلی ہے آج بھی اپنی ہی قوم اپنی ہی سرزمین اور اپنی ہی ملک کو غلام بنانے والے سیاستان ہوں کہ جنیل ہوں اپنے ہی بچوں کے مستقبل میں اندھیرے لکھنے والے افسر ہوں یا وڈیرے ہوں اپنے ہی قوم کی تاریخ پر سیاہی ملنے والے لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے ہمارے ہی اپنے لوگ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں بچوں کی تعلیم کے لیے آواز اٹھائیں گے تو سامنے سے کہا جائے گا کہ آپ کو کسی دشمن ملک نے بھیجا ہوگا اپنی سرزمین پر اپنے ہی ملک کی دستوری بالدستی کے لیے کہا جائے گا تو سننے کو ملے گا کہ آپ کو کسی غیر ملکی جاسوس ادارے نے بھیجا ہے اداروں کو مسلح گروہ بننے کی بجائے اداروں کی طرح قانون کے اندر دستور کے اندر دیئے ہوئے دائروں میں رہ کر کام کرنے کا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ آپ تو غدار ہو چکے ہیں آپ بھی جنرل آسم باجوا پر جملے کس لیجئے مگر سوال تو پھر وہی ہے نہ آسم باجوا وہ پہلے جرنیل ہیں جنہیں یہ سب کچھ ملا ہے نہ آخری اس سے پہلے بھی ہم اس سارے معاملے پر تو بات کر چکے ہیں اور زیادہ ہم بات یہ ہے کہ کیا کسی محمد ہے کہ اس پوری نظام کو تبدیل کر سکے سیاسی جماعتیں جنہیں عوام کے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہے ان کی حضرت آپ کے سامنے ہیں ان کی جی حضوریاں یہ ختم نہیں ہوتی اور کہا جائے تو کہا جائے گا کہ جی آپ شاید کنفرنٹریشن کی بات کر رہے ہیں یا انتشار پھیلانے کی بات کر رہے ہیں یعنی یہ واحد ملک ہے جہاں پر دستوری بالدستی کا کہا جائے تو کہا جائے گا کہ آپ دستوری بالدستی سے انتشار پھیل جائے گا کیوں عوامی نمائندے اب ستر سالہ خوف کو ایک طرف رکھ کر اپنے مفادات کی بجائے اب قوم کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے جمع نہیں ہوتے کیوں نظریہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ نہیں بنایا جا سکتا کیوں غداری بغاوت اور جاسوسی کے سرٹیفیکیٹ یہ بانٹنے والوں کے ہاتھ اب نہیں جھٹکے جا سکتے وہ سوال جو ہماری کل کی جہت تیہ کریں گے وہ یہی ہیں مگر جو آج کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے یہ بتائے گا کہ ہمارا کل ہوگا کیسے اور کیا ہمارا کل ہوگا بھی یا نہیں